آپ کو دکھاتے ہیں یہ پیاز والا باہر آواز لگا رہا ہے ریڈی کے اوپر تو ہمیں پیاز کی زورت ہے تو آئیں دیکھیں کہ ہم کیسے یہ اپنی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ہم باہر گئے تو واقعی وہ ریڈی کے اوپر پیاز بھی تھا اور کچھ اور سبجیاں بھی شاہد تھیں تو انہوں نے جو لینا تھا لے لیا اور وہ سکین کر کے انہوں نے پے کیا تو یہ تو سارے اپنی دنیا میں بھی نہیں ہوا کہ اتنا افیشنٹ سسٹم ہو گیا انہوں نے اتنی زیادہ اڈوانس کر لیا یہ ٹیکنالوجی اور ساری دنیا کو محل اب وہ یہ سکھائیں گے کہ کیسے یہ ہم نے ون پوائنٹ فور بلین لوگوں کے اندر یہ سسٹم شروع کر دی ہے اور تو اور کوئی مجھے بتا رہا تھا یہ مزاگ بھی ہو سکتا ہے کہ ممبئی یعنی بومبے کے اندر جو ہے نا فقیر وہ بھی کہتے ہیں جی یہ اپنا ہمارے پاس ہے سکیننگ کے ذریعے ہمیں وہ دیں اپنا کچھ پیسے بھیگ جو ہے کہ کس طریقے سے بھارت کا ہر شہری بھارت کے نچلے لیول سے لے کے ٹاپ لیول تک کیسے جو ہے وہ آن لائن پیمنٹ استعمال ہو رہا ہے کیش لیس مطلب جو ہے وہ پورا بھارت سرکار نے جو ہے وہ اپنی عوام کو کر دی ہے اس کا ایکسپیرینس کروانے کے لیے فورن ڈیلیگیشن کو بھی مطلب جو ہے وہ والٹ دیا جائے گا اور وہ آپس میں ٹرانسیکشنز وغیرہ کریں گے کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس بارے میں دیکھیں انڈیا کے تو اب بارے نیارے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اپنے عمل سے اپنی آہ آہ کیپیبیلٹی سے ایفرٹ سے آپ اپنے سائنس دان اپنی ٹیکنولوجیکل کیپیسٹی جو ہے بڑھائیں اور یہ پچھتر چھتر سال کے بعد اب اس کا سارا ریزلٹ ایک کے بعد ایک نظر بھی آ رہا ہے میں پچھلے دنوں آپ کو پتہ پونے تین مہینے ہندوستان رہ کے آئے ہوں وہاں مجھے پتہ لگا کہ پرائیم نیسٹر موڈی کے دوران انہوں نے سب انڈینز جو گرون اپ انڈینز ہیں ان کا بینک اکاؤنٹ کھول دیا ہے تو جو پیسے آتے تھے نا پہلے بیچ میں سے کلرک بادشاہ کھا جاتے تھے یہ وہ سارا کچھ وہ سب الیمیلٹ ہو گیا ہے پھر میرے دوست ہیں اپنا وہ وہاں پہ ڈائلیسز کا غریب لوگوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں رام چڑھا جی ان کا خاندان جو ہے ملک وال یہ گجرات سے ہماری طرف سے گیا ہوا ہے ایک زمانے میں نائنٹین فورٹی سیون میں تو ان کے میں گھر بیٹھا ہوا تھا تو یہی باتیں ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ پیاز والا باہر آواز لگا رہا ہے ریڈی کے اوپر تو ہمیں پیاز کی زورت ہے تو آئیں دیکھیں کہ ہم کیسے یہ اپنی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ہم باہر گئے تو واقعی وہ ریڈی کے اوپر پیاز بھی تھا اور کچھ اور سبجیاں بھی شاہد تھیں تو انہوں نے جو لینا تھا لے لیا اور وہ سکین کر کے انہوں نے پے کیا تو یہ تو سارے اپنی دنیا میں بھی نہیں ہوا کہ اتنا ایفیشن سسٹم ہو گیا تو انڈیا کی یہ ٹیکنالوجی جو ہے اور میرا ایک اور دوست ہے بلکہ میرے کزن نے بتایا جو کینیڈا کے اندر وارٹر مینجمنٹ کا بہت بڑا وہ ایکسپرٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں ساری دنیا کا جو سولر الرجی کا کیپٹل ہے نا وہ انڈیا بنے گا تو انڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے اب دنیا کے اندر اپنی ساخ جو ہے نا بٹھا رہا ہے تو وہاں پہ انہوں نے پے کیا وہ سکین کیا وہ ٹچ کیا تو سارا نو کیش آہ انوالڈ تو انہوں نے تو اتنی زیادہ اڈوانس کر لیا یہ ٹیکنالوجی اور ساری دنیا کو محل اب وہ یہ سکھائیں گے کہ کیسے یہ ہم نے ون پوائنٹ فور بلین لوگوں کے اندر یہ سسٹم شروع کر دی ہے اور تو اور کوئی مجھے بتا رہا تھا یہ مزاگ بھی ہو سکتا ہے کہ ممبئی یعنی بومبے کے اندر جو ہے نا فقیر وہ بھی کہتے ہیں جی یہ اپنا ہمارے پاس ہے سکیننگ کے ذریعے ہمیں وہ دیں اپنا آہ کچھ پیسے آہ بھیگ جو ہے اگر یہ بات سچ ہے تو بیری ایمیوزنگ ہاں لیکن واقعی وہاں پہ انہوں نے انڈیا نے اب یہ اپنی ٹیکنالوجیکل بنیاد پہ آگے بڑھنے کے لیے دنیا کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں نے اس حوالے سے ویڈیو بھی بقاعدہ دیکھی ہے کہ وہاں پہ ویگرز جو ہے وہ سٹریٹ کے اوپر مطلب مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیش نہ دیں آپ اس میں سکین کر کے ہمیں جو ہے ہمارے ایکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کر دیں میرا کوسٹن سر بسیکلی یہ تھا کہ اب جس طریقے سے فورن ڈیلیگیشن آ رہا ہے ہزار پندرہ سو کے قریب میمبر ہوں گے پوری دنیا کے افراد آئیں گے اور جب وہ استعمال کریں گے یو پی آئی پیمنٹ سسٹم تو یہ کتنا ایک زبردست مطلب جو ہے وہ میتھرڈ بھارت نے اڈاپ کیا پوری دنیا میں اپنی ٹیکنالوجی کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت بڑا ہے اور یہ بہت بڑی مارکٹ انہیں ملے گی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یعنی انڈیا آل راؤنڈ اب دنیا کے اندر اپنی پروڈکٹس کو لے کے آ رہا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کون سی چیزوں میں ان کے پاس اڈوانٹیج ہے تو وہی وہ کر رہے ہیں سوفٹوئر ٹیکنالوجی میں انڈین جو ہیں آہ سائنٹسٹ انجینئرز ٹیکنیشنز بہت اڈوانسٹ ہیں اور میں تو وہاں دیکھ کے سب آیا ہوں تو اب یہ میں نے تو یہ سکیننگ واقعی وہ کیا کہتے ہیں نا ریڑے والے کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھی ہے وہ پے کیا انہوں نے میرے سامنے رام چھڑا جی نے تو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے تو انڈیا اس سال کی بھی اگر ہم ٹرانزیکشنز دیکھیں تو اگست وہ مہینہ گیا ہے جس میں ٹین بیلین کی جو ہے وہ آپس میں انہوں نے ٹرانزیکشنز کی ہیں اور اگر ویلیو میں کاؤنٹ کی جائے تو ٹریلینز کے اندر جا کے کوئی انڈین کرنسی میں اماؤنڈ بن رہی ہے سر مطلب پورے بھارت کے اندر نچلے لیول تک جو ہے وہ نریندر موڈی نے کس طریقے سے جو ان کے پرائم منسٹر ہیں وہ ایمپلیمنٹ کیا ہے کہ اب عام سے عام شہری بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے ہاں یہ بالکل صحیح ہے میں نے تو بتایا نا اگر فقیر بھی کر رہے ہیں استعمال تو کون رہ گیا جو نہیں کر سکتا انہوں نے آسان بھی بڑا کر دی ہے ہاں تو ٹیکنالوجی کا بہت انڈیا میں اب استعمال ہو رہا ہے اس والی ٹیکنالوجی کا آوٹر سپیس کی ٹیکنالوجی انہوں نے دنیا کو دکھا دی ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں سنے سورج پہ بھی کوئی انہوں نے بھیجی ہے سپیس مشن کسی قسم کی سر ادیتیا ایل ون کے نام سے انہوں نے ایک سیٹلائٹ بھیجی ہے جس کی کوسٹ باقی جتنے بھی ممالک نے بھیجی تھی اس سے کم آئی ہے فورٹی فائف میلین کوسٹ آئی ہے ادیتیا ایل ون کی جو انہوں نے سن مشن کی ہے بس پھر تو یہ انڈیا is now going to be a great great اور سر یہاں پہ مجھے ایک بڑا interesting point لگا کہ انہوں نے woman empowerment بھی یہاں پہ ثابت کی ہے ہم اکثر question اٹھاتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ ہے یا بھارت میں زیادہ ہے یہ جو سن مشن انہوں نے کیا ہے اس میں lead جو جس خاتون نے اس کو lead کی ہے وہ ایک woman مطلب تھی جو اس سارے project کو دیکھ رہی تھیں اور ایک اور بات مجھے ابھی کسی میرے دوست نے بھیجی ہے کہ اس ٹیم کے اندر ایک لڑکی ہے سنا علی یوپی کے مسلمان وہ بھی scientist ہے اور وہ بھی اسی ٹیم کا حصہ ہے تو تم اندازہ لگاؤ سنا علی اس کا نام ہے لڑکی کا ابھی ابھی مجھے کسی نے بھیجا ہے تو کیونکہ بات ہی وہ ہو رہی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چانس ملتا ہے یا نہیں ملتا تو ان کی space mission کے اندر یہ ہماری مسلمان لڑکی بھی اس کے اندر involved ہے یعنی لگتا ہے کہ انڈیا ان چیزوں سے اب ازاد ہو کے آگے بڑھ رہا ہے یہ جو prejudices ہیں ٹھیک ہے politically مجھے بھی نظر آیا تھا ہے وہاں پہ یہ جھگڑے vote bank politics یہ وہ لیکن صرف یہ نہیں وہاں پہ ہندوستان میں ہوتا وہ اپنی پوری development پہ نظر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ جس کو جتنی قابلی ہو تو اس کو چانس بھی دیتے ہیں ایدر سر میں ایک question آپ سے یہ کرنا چاہوں گا جہاں بہت ساری countries بھارت سے یو پی اے technology کا استعمال لے رہی ہیں اپنی country میں استعمال کر رہی ہیں بھارت سے اس technology کو لے کے تو پاکستان بھی کیوں نہیں مطلب اس کے اوپر سوچ لیتا کہ اگر پاکستان بھی یو پی اے technology لے لے بھارت سے اس کا میں تمہیں جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ ہر پروگرام میں مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی پاکستان انڈیا کے ساتھ کیوں یہ نہیں کرتا وہ کیوں نہیں کرتا تو بھائیہ یہ سوال آپ یہ آسم منیر اور ان لوگوں کو پوچھیں اور یہ جو ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں کیا نام ہے مسٹر ککڑ جن کے بیانات بالکل ہوسٹائل ٹور ورز انڈیا ہیں تو اگر ان کو کوئی سمجھا دے کہ یہ ضرورت نہیں ہے پاکستان قائم دائم ہے آپ کو انڈیا کا کارڈ پلے کرنے کا انٹو ہندو کارڈ پلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بات ٹھیک ہو سکتی ہے اب تو افغانستان کی گورنمنٹ میں جو طالبان گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا آفیشلی طور پہ کہ جو ہمارے کنٹری میں رہنے والے افغانی ہیں وہ گریز کریں احتیاط کریں پاکستان میں ٹریول نہ کریں کیونکہ پاکستان میں ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے صرف افغانستان بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نہ جاؤ تو بس پھر اب اور کیا دنیا کی طرف سے تو پاکستان کو ہر طرف سے دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک دینجرس ملک ہے انہوں نے اپنے ملک کے اندر لوگوں کی زندگی بے 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 حال کر دی ہوئی ہے ہاں جی اور باقی اردگرد کے ممالک میں بھی انہوں نے ٹیررزم کروائی سب جانتے ہیں یار اور افغانستان میں بھی انہوں نے پنگے شنگے لیے لیکن ان سب کا ریزلٹ یہ ہے کہ اس قد پاکستان کہیں بھی نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آسم و نیر نے کہا ہے کہ ہنڈرڈ بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو میں نے پھر پاکستان کے ڈان اور یہ باقی اخباروں میں دیکھا لوگ کہتے ہیں اس قسم کی باتیں ہم کئی دفعہ سن سکے ہیں ہاں جی وہ سیپیکس کا کہا گیا تھا کہ بائی ٹو ساؤنڈن نائنٹین پا پاکستان will be exporting electricity تو اب کیا حال ہے پاکستان کا محل تم مجھ سے بہت بہتر جانتے ہو یہ جو یہ جو ہو جاتے ہیں آہ شٹ ڈاؤن پاور بریک ڈاؤن جو بھی ہے تو ہماری لفاظی جو ہے نا اس کے تو ہم بادشاہ ہیں عملن ہم کیا کرتے ہیں اس کا ہماری وہ بات کرنے کی جو ہے نا اور عمل میں کوئی بیلنس نہیں ہوتا اور میں آپ کو personally اپنا experience بتاؤں تو میں لاہور کے ایک پور شیریہ میں رہتا ہوں لاہور پاکستان کے بڑے شہروں میں ایک شہر ہے یہاں پہ اتنی زیادہ load shedding ہوتی ہے تو جو گاؤں دیہات villages وغیرہ کے areas ہیں جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہوگی تو بس پہ تو یہ 2019 میں یہ سب ختم ہو جانا تھا اور پاکستان نے وہ electricity export بھی کرنی تھی تو اب 2023 کے ہم تیسرے حصے میں آ چکے ہیں تو what you are telling me is the same as عاصم منیر ناؤسینگ کے ہنڈرڈ بلین ڈالر کی investment آ رہی ہے آجے تو بڑی خوشی کی بات ہے لیکن جب تک یہ باقی چیزیں اپنی نیٹ اول تو دیکھیں گے جب آئے گی we will see اعلان تو اس طرح ہوتے رہتے ہیں نا عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ بلوچستان میں ساری دنیا کے ہمیں منرلز مل گئے ہیں ایک ہفتے کے اندر پاکستان کی قسمت بدل جائے گی تو وہ سارا سن کے ہم نے وہی مزاک لوگ اڑھا رہے تھے اور اب عمران خان سے ہم بحل اندر ہیں آج کل یہ یہ تو حال ہے پاکستان کا ابھی گلگل کے اندر بڑی سٹرائک ہو رہی ہے ہاں وہ سنے ہیں وہ اس پہ بھی میں نے دو تین پروگرام کی ہیں وہ شیعہ سنی فساد وہاں پہ ہوتے ہیں بڑی بیری ٹریجیک بیری ٹریجیک ہاں بھئی جو ملک اپنے لوگوں کو ایک لیڈرشپ نہیں دے سکتا ایک ویژن نہیں دے سکتا ان کو ایک فیوچر نہیں دے سکتا اس میں اس قسم کے جھگڑے بار بار ہوتے رہیں گے that's all کوئی لاسٹ میسیج سر دینا چاہیں گے اپنے بیہاف کے اوپر میسیج میں کیا دوں یہی ہے کہ اکل کرو پاکستان کے حکمرانوں دیکھو تمہیں سب نے دودھکار دی ہے ہے اور اب تم ہندوستان کی دشمنی میں اپنے لوگوں کا ستیاناس کر رہے ہو ٹھیک ہے تمہاری مراد پہ تو فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے پتا ہے کہ دکانیں بند ہیں بزار خالی ہیں سنسان ہیں لوگ برے حال میں ہیں نوکرییں ملتی نہیں ہیں نوجوان ملک سے بھاگنے کو ہر کوشش کر رہے ہیں یہ بڑی ایک باعث شرم ہے سچویشن لیکن کون ہی نہیں سمجھائے کہ انڈیا دشمنی سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوا ہے وہ سب بھی جانتے ہیں اپنا نیریٹیب بدلو اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھو ٹریڈ شروع کرو اور باقی چیزوں سے بھی کوپریشن کرو that's my message thank you so much for giving me your precious time بہت شکریہ باقی دیکھنے والے viewers کو میں کہوں گا کہ کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائے کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اور کن کن ٹاپکس پہ especially اس سے آپ سننا چاہتے ہیں مجھے personally message آرہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ بہت کم مطلب invite کرتے ہیں آپ professor صاحب کو بہت کم اپنے channel کے اوپر بلاتے ہیں